اسلام علیکم ویورز مریم نواز کے لیے الیکشن 2018 میں حصہ لینے کا موقع پیدا ہو گیا ہے نو لیگ میں خوشی کی لہریں دوڑ چکی ہیں لیکن یہ موقع پیدا کیسے ہوا یہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں لیکن یہ جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہاں خاتون ہونے کے باعث نرمی بڑھتی جا سکتی ہے دس روز کے اندر عدالت پیش ہو کر اپیل دائر کرنے پر نواز شریف کی صاحبزادی کی جیل اور ناہلی کی سزا موطل ہو سکتی ہے بڑا فیصلہ بڑا کیس لیکن اب یہ بڑا یو ٹرن آ گیا ہے ماہر قانون اور رہنما امکیم محفوظ یار خان نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دس روز کے اندر اگر مریم نواز اپیل دائر کرتی ہیں تو جیل اور ناہلی کی سزا موطل ہونے کے قوی امکانات ہیں تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادی کی جانب سے اگلے دس روز میں پاکستان واپس آ جانے کی صورت میں بڑا ریلیف مل سکتا ہے یعنی اگر اگلے دس روز میں یہ دونوں پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو انہیں کافی زیادہ سہولت میسر ہو سکتی ہے سزا کو موطل کروانے میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں مہرے کانون اور رہنما ایمگیو ایم محفوظ یار خان کی جانب سے انیجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتبو کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر تینوں کو زمانت مل سکتی ہے جی ہاں یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے بڑا بیان ہے لیکن یہ دیا ہے مہرے کانون نے کیپٹن ریٹائر صفدر کی سزا معمولی ہے جبکہ وہ پہلے بھی دو روز جیل میں گزار چکے ہیں اسی طرح ان کی کل سزا ایک سال کی بجائے تقریباً تین سو ترے سٹھ دن کی بنتی ہے لہٰذا انہیں بہت سانی زمانت مل سکتی ہے دوسری جانب خاتون ہونے کے باعث مریم نواز کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے مریم نواز اگر اگلے دس روز کے اندر پاکستان واپس آ کر فیصلے کے کلاف عدالت میں اپیل دائر کرتی ہیں تو این ممکن ہے کہ ان کی جیل اور ناہلی کی سزا موطل کر دی جائے گی یہ بہت بڑی خبر ہے نون لیگ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کے لیے بھی کہ ان کی زمانت ممکن ہے یوں ان کے لیے الیکشن لڑنا بھی ممکن ہو جائے گا دوسری جانب نواز شریف کو بھی زمانت مل سکتی ہے یہ بلکل ایسا کہنا ہے مہر قانون کا جو قانون کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں یہ تمام بیانات مہر قانون کے ہیں کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو زمانت مل سکتی ہے اور وہ انتخابات 2018 میں حصہ لے سکتی ہیں محفوظ یار خان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اپنی سزاؤں کو موطل کروانے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کو ہر صورت پاکستان واپس آنا ہوگا بسورت دیگر انہیں ریلیف نہیں دیا جائے گا واضح رہے کہ گزشتہ روز احتساب عدالت نے نواز شریف ان کی صاحب زادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو ایون فیل ریفرنس میں مجرم قرار دے دیا گیا تھا عدالت نے نواز شریف کو کل گیارہ سال مریم نواز کو کل آٹھ سال جبکہ کیپٹن ریٹائر صفدر کو کل دو سال کی جیل کی سزا سنائے تھی جبکہ نواز شریف ایک ارب 32 کروڑ سے زائد اور مریم نواز پر 33 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ عدالت نے شریف خاندان کے لانڈن فلیٹس کو ضبط کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا تھا لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان تینوں کی زمانتیں ممکن ہیں اور یہ انتخابات 2018 میں حصہ لیں گے اور دیں گے اپنی مخالف تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ٹاف ٹائم یہاں یہ تھی آج کی تفصیلات ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے ساتھ ہی ساتھ تمام میں انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا کمنٹس باکس کے ذریعے مت بولیں